ڈپٹی کمیشنر ڈی سی کولگام ڈاکٹر بلال محیولد پھٹ آئی ایس نے وادی کن کے برف سے لپتے ہوئے علاقوں کا دورہ کر کے برف صاف کرنے کی کاموں اور ضروری خدمات کی بحالی کا جائسہ لیا ڈی سی نے دور ابتتادہ علاقوں رازلو نوبگ کرالو والتانگو اور وادی کن کے کئی دیگر علاقوں کا دورہ کیا انہوں نے والتانگو کن میں زیارت شریف حضرت سید نور شاہ ولی بغدادی رحمت اللہ علیہ کی زیارت بھی کی اور وہاں پر ترقیاتی کام اور عقیدت مندوں کیلئے سہولیات کی دستیابی کا جائزہ لیا انہوں نے اوقاف کمیٹی کے عراقین والتانگو سے بھی باتچیت کی اور ان کے مطالبات سنے اس موقع پر انہوں نے لوگوں سے باتچیت کی اور ان علاقوں میں ضروری اشیاء کی دستیابی کے بارے میں دریافت کیا انہوں نے متعلقہ افراد کو ہدایت دی کہ وادی کن کے تمام علاقوں میں تمام ضروری خدمات کی بحالی کو یقینی بنانے کی علاوہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ لوگوں کو کسی بھی سطح پر پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے ڈیپٹی کمیشنر نے پی ایچ سی اسپتال رازلو کن کا بھی معاینہ کیا تاکہ مریضوں کی دیکھ بھال اور بجلی پانی اور حرارتی سہولیات کے علاوہ دیگر طبی خدمات کا معاینہ کیا جا سکے دورے کے دوران انہوں نے مریضوں لوہ حقین سے بات چیت کی اور ان سے اسپتال میں فراہم کی جانے والی سہولیات کے بارے میں دریافت کیا دورے کے دوران ڈی سی کے ہمراہ اے ڈی سی کلگام شوکت حسین راتھر ڈی ڈی سی کنشیغ بلزار احمد نائب تحصیل دار محمد یوسف شاہ ایسے چوکن محمد حسین اور دیگر افسران بھی موجود تھے خبل ازی ڈی سی نے کن میں ہیلی پیٹ کا دورہ کیا